لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلِ حدیث حضرات جو ہیں ان کی تاریخ کے زمن میں مختلف دروس درکار ہوں گے آج کے درس میں میں چند نقاط پر بات کرنا چاہتا ہوں اہلِ حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والے اور اہلِ حدیث حضرات اپنی کتابوں میں جو انہوں نے لکھی ہے اپنی تاریخ سے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اہلِ حدیث ہمیشہ سے ایک فرقہ رہا ہے شروع اسلام کے دور سے محدثین کرام سے جب کہا گیا جب پوچھا گیا تو انہوں نے لفظ اہلِ حدیث کے ساتھ اہلِ حدیث کو حق قرار دیا اب اہلِ حدیث جس کا مطلب امام مخاری نے بیان کی امام مسلم نے بیان کی اور بڑے بڑے علماء اور اپنے وقت کے محدثین نے بیان کیا وہ اہلِ حدیث اور اہلِ حدیث جس کا اطلاق بر سقیر پاک و ہند میں ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اہلِ حدیث سے مراد ان لوگوں کی محدثین تھے نہ کہ غیر مقلدین تھے اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اہلِ حدیث حضرات جو کہ غیر مقلد ہیں یعنی کہ کسی امام کی پیروی نہیں کرتے بلکہ امام کی پیروی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں ان کے تمام تر حدیث کا جو علم ہے اس کی بنیاد جن کتابوں پر ہے وہ سب مقلدین کی کتابیں عجیب سی بات ہے آپ کو اکثر یہ بخاری اور مسلم اور بخاری اور مسلم کرتے نظر آئیں گے اب مجھے بتاؤ کہ کیا امام بخاری مقلد تھے یا غیر مقلد تھے امام مسلم امام ترمزی امام ابن ماجا امام نسائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں امام زہبی حافظ ابن کثیر اور ان کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے جسے یہ شیخ الاسلام ابن تہمیہ کہتے ہیں وہ بھی غیر مقلد نہیں تھے اب ہندوستان اور پاکستان میں انہوں کی ایک تاریخ ہے جو دو سو سال سے بھی کم کی تاریخ ہے پس منظر پر یہ آپ کو نظر آتے ہیں ایٹین ففٹی سیون کی اس جنگ میں جس کو یہ اپنے الفاظ میں ایک الگ نام دیتے ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت اور دیگر مسلمان آن پاک و ہند اس کو ایک الگ نام دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ آزادی کی جنگ تھی اور یہ کہتے ہیں کہ وہ غدر کی جنگ تھی تو اس سے بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی سائیڈ پر ہے یہ بریڈش سامراج کی سائیڈ پر ہے اچھا آئیے ان سے خود پوچھتے ہیں ان کی کتابوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اپنی تاریخ کیا ہے غیر مقلد مولوی ہے محمد حسین بٹالوی اشاعت السنہ جلد نمبر سات شمارہ نمبر بارہ صفحہ نمبر تین سو ستر اس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر خاص اپنے گروہ جو عام مسلمانوں کی نزبت ایسے ہیں جیسے آٹے میں نمک کی قلت پر اور عام مسلمانوں کی نظروں میں ان کی حقارت اور زلت پر ترس کھائیں اس قلت اور زلت کو اور نہ بڑھائیں اسی طرح غیر مقلد نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں یہ ترجمان وحبیہ میں آتا ہے کہ خلاصہ حال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی المذہب ہیں اور اس پر قائم ہیں اسی طرح ایک اور جگہ ترجمان وحبیہ میں لکھتے ہیں کہ حنفیہ جن سے یہ ملک بلکل بھرا ہوا ہے اسی طرح لکھتے ہیں اور ہند کے مسلمان اکثر حنفی اور پھر بعض شیعہ ہیں اور سب سے کم اہل حدیث غیر مقلد صلی اللہ امرت سری جو کہ کتاب شمع توحید میں لکھتے ہیں جو مدبوع ہے سرگودھا سے صفحہ نمبر چالیس پر کہ امرت سر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی یعنی ہندوستق وغیرہ کے مساوی ہے اسی سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے تو لفظ سب کا اطلاق آپ دیکھیں یہاں ان کے اپنے الفاظ میں موجود ہے اسی طرح اور کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اگر غور سے دیکھے اور خوب خیال کرو تو سارے عالم کا فساد اور تمام خرابیوں کی بنیاد یہی گروہ ہے جو اپنے آپ کو کسی مذہب وغیرہ کا مقلد کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہاں سے ایک شر ان کا سامنے آتا ہے ترجمان وحبیہ کے صفحہ نمبر چوبیس پر یہ عبارت موجود ہے کہ اس تمام تر قلت کے باوجود دنیا بھر کی برائیوں کا الزام کس پر ہے سواد اعظم احناف پر ہے اور ان الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ مطلب تو یہ ہوا کہ ہندوستان میں اسلام کی آبت سے آج تک جو جماعت غالب اکثریت کے ساتھ موجود رہی وہ غلط ہے اور سچا فرقہ وہ ہے جو انگریز کی آمد کے بعد پیدا ہوا عجیب سی بات ہے بشیر احمد دیوبندی اہل حدیث اور انگریز نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سارے عالم اسلام میں غیر مقلدین کا فرقہ باقاعدہ جماعتی رنگ میں کبھی پھیلے تھا اور نہ ہی اب موجود ہے صرف ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں یہ فرقہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے لیکن ہندوستان میں انگریز کی حکمرانی سے قبل اس گروہ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا ہندوستان میں اس فرقے کا ظہور و وجود انگریز کی نظر کرم اور چشمِ التفات کا رہینِ منت ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی تاریخ کتنی مختصر ہے اور ان کے وجود میں کون سے ہاتھ جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں ان کے عقائد پر بھی بات کریں گے کہ یہ کیا نظریات رکھتے ہیں لیکن بات ہو رہی ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے اور جس اہلِ سنت کی یہ بات کرتے ہیں اہلِ حدیث کی یہ بات کرتے ہیں وہ اہلِ حدیث ان معنوں میں ہے ہی نہیں جن معنوں میں یہ بیان کرتے ہیں بہت بنیادی باتوں کو یہ اٹھاتے ہیں جو کبھی امت میں اشیوز نہیں رہیں ان کو یہ اشیوز بناتے ہیں ان سے آپ رفایدین پر یہ اشیو بنائیں گے ہاتھ کہاں باندھنے اس پر اشیو بنائیں گے نون اشیوز کو اشیوز بنا کر مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا یہ پیچھے انگریز کا دماغ نظر آتا ہے کہیں کسی کی تقلید کو شرک کہیں گے عجیب و غریب سی باتیں آپ کو ان کے ہاں نظر آئیں گی جو آپ کبھی بھی تاریخ امت اسلامیہ میں کسی جگہ پر جو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی وہ یہاں ایک نئے رنگ پر اتنی زور سے نظر آتی ہیں کہ گویا بس یہی تو وہ مسئلہ تھا جو ہمیں اٹک رہا تھا اور ہمارے اوپر لگا ہوا تھا کہ انہوں نے آ کر اس کو واضح کیا کہ بارہ سو سال سے مسلمان گویا گمراہ تھے ساڑھے بارہ سو سال سے اور ان کی آنے کے بعد ایک ہدایت کا سرچشمہ کھلا ہے تو گویا ان سارے مسلمانوں کا پھر کیا ہوگا کدھر جائیں گے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر شاید یہی وجہ ہوگی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ کہا کہ غیر مقلد دین کے رہزن ہیں ان کے اختلاط میل جول سے احتیاط کرنا چاہئے ایک اور پوائنٹ پر میں بات کروں گا شاید آپ کی اس طرف نظر نہ گئی ہو کہ انگریز کے آنے کے بعد تین مختلف قسم کے ذاویے ہمیں ہندوستان پاکستان کے علاقے میں نظر آئے انٹلوڈنگ بنگلہ دیش وغیرہ پاکو ہند برے صغیر پاکو ہند کے علاقے میں ایک تو تھا یہ نیچرلسٹک لوگ جسے آپ نیچریت کہتے ہیں یہ ایک فتنہ اٹھا اور اس کے اپنا ووال تھا اس پر پھر کبھی بات کریں گے افکار کو جنم دیتا ہے جو دین کی ستونوں سے ٹکراتا ہے اور ایک نئے افکار کو جنم دیتا ہے اسی طرح ایک انکار حدیث کا ایک فتنہ یہ بھی یہی سے اٹھا اور پھر آگے جا کر فتنہ مرزائیت یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس کی آپ کو بیسز میں غیر مقلد نظر آئیں گے ان تمام چیزوں کی فی بیسز میں چاہے آپ نیچریت دیکھ لیں منکرین حدیث دیکھ لیں یا فتنہ مرزائیت دیکھ لیں یا فتنہ اباحیت دیکھ لیں ان سب کے بیسز میں آپ کو غیر مقلدیت نظر آئے گی یعنی تقلید چھوڑ دی تو گمراہیت میں پڑ گئے اس پر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا مختصر تو نواب صدیق حسن خان صاحب ترجمان وحبیہ میں لکھتے ہیں کہ کتب تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امن و آسائش و آزادگی اس حکومت انگریزی میں تمام خلق کو نصیب ہوئی کسی حکومت میں نہ تھی یعنی انگریز قبل عالم اسلام کے سلاتین مثلاً سلجوتی عثمانی سلاتین وغیرہ ان سب کے دور میں امن و آسائش و آزادی یہ مذہب خیالی یہ موجود نہیں تھی انگریز کے دور میں ملی ہے اور وجہ اس کی سوائے اس کے کچھ نہیں سمجھی گئی کہ گورمنٹ نے آزادی یہ کامل ہر مذہب والے کو دی تو یہ ان کے آپ پوائنٹ آف یو دیکھ سکتے ہیں ترجمان وہابیہ کے صفحہ نمبر سولہ پر اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں اور یہ لوگ غیر مقلدین اپنے دین میں وہی آزادگی برتتے ہیں جس کا اشتہار بار بار انگریزی سرکار سے جاری ہوا ہے اسی کتاب کے صفحہ بائیس پر ترجمان وہابیہ ایک اور مقام پر اسی کتاب ترجمان وہابیہ کے صفحہ ایک سو دس پر لکھتے ہیں اور مقلدین چاہتے ہیں کہ وہی تعصب مذہبی و تقلید شخصی و زد و جہالت آبائی جو ان میں چلی آتی ہے قائم رہے اور جو آسائش رعایہ ہند کو بوجہ آزادگی مذہب گورنمنٹ نے عطا کی ہے وہ اٹھ جائے گویا کہ غیر مقلدین انگریز کی عطا کردہ آزادی مذہب کے نتیجے میں پیدا ہونے اور انگریز کی اغراض و مقاصد اور خواہشات کی تکمیل کے لئے آگے بڑھے اور باطل کے مختلف محاضوں سے شجر اسلام پر انہوں نے گول آبائی کی تو چنانچہ انگریز کے اشارے سے یہ لوگ باطل کے تین محاضوں پر ڈڑ گئے جن کا میں نے آپ سے سکر بھی کیا ان میں ایک تو یہ نیچرل پسندی تھی دوسری قرآن کریم کے صحیح مفہوم و متعین کرنے آپ کو نظر آئیں گے جو ایک زمانے میں اپنے آپ کو مولوی کہلاتے تھے وہ منکرین حدیث بن کے سامنے آئے اور پھر انہی میں سے مرزا غلام جیسے لوگ قادیان میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں اسی طرح نواب صاحب جو ہے ترجمان وحابیہ کے صفحہ نمبر بیس پر لکھتے ہیں کہ خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقے اور مذہب کو پسند کرتے ہیں اس وقت سے آج تک انگریج کی آمد تک یہ لوگ مذہب حنفی پر قائم رہے ہیں اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل اور قاضی اور مفتی اور حاکم ہوتے رہے یہاں تک ایک جمع غفیر نے مل کر فتاوہ ہندیا جمع کیا اور اس میں شاہ عبد الرحیم صاحب والد بزرگوار شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی بھی شریک تھے اسی کتاب میں نواب صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں یہ صفحہ ایک سو چھے پر کہ ہندوستان کے مسلمان ہمیشہ سے مذہب شعی یا حنفی رکھتے ہیں تو نواب صاحب کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ ہندوستان میں اسلام کے ظہور سے لے کر انگریز کی تسلط تک یا تو لوگ حنفی تھے یا پھر اہل تشریع تھے اور ان کے علاوہ کوئی اور لوگ پائے نہیں جاتے تھے تو غالباً یہ لوگ ہندوستان میں ٹھینے مورز وجود میں لائے گئے اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا تھوڑ پروسس تھا جو ایک زمانے میں اٹھا تھا اور اس کے بعد ان کے اٹھنے کے بعد انہیں یہ رنگ دے دیا گیا اور اس کی تائید ہمیں غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل شمس العلماء مولانا نظیر حسین دہلوی کے استاد اور خسر مولانا عبدالخالق صاحب کی جو کتاب ہے تنبیہ الدالین اس میں اس فرقے کے متعلق وہ روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوبانی موبانی اس فرقہ غیر مقلدین کا عبدالحقب بنارسی ہے جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے اور حضرت امیر المومنین یعنی کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے ایسی ہی حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے اس کو نکال دیا اور علماء حرمین شریفین نے اس کے قتل کا فتوہ لکھا مگر کسی طرح وہاں سے بچ نکلا غیر مقلدین اگر شروع سے برے سغیر پاکو ہند میں موجود رہے ہیں تو پھر ان کے آثار قدیمہ بھی یہاں پائے جانے یا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا تو مزار مقدس موجود ہے یہاں شاہی مسجد ہے یہاں مسجد وزیرخواہ صاحب ہے اور دیگر آثار قدیمہ ہے لیکن اس کے براکس سارے ہندوستان میں غیر مقلدین کی جو سب سے پہلی مسجد چنیا والی مسجد ہے یہ انگریز ہی کی دور کی یادگار ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں چلتا یہ وہی مسجد ہے جس کا خطیب ایک مشہور منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی تھا جو پہلے غیر مقلد تھا اسلاف کو گالیاں دیا کرتا تھا بالخصوص امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس پر یہ مار پڑی کہ منکر حدیث ہوا اور مرتے دم تک منکر حدیث رہا امرت سر میں مولانا عبدالجبار غزنوی سے پہلے بھوپال میں نواب صدیق حسن خان صاحب سے پہلے دہلی میں مولانا نظیر حسین صاحب دہلوی سے پہلے بنارس میں عبدالحق بنارسی سے پہلے اور سیالکوٹ میں مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی سے پہلے غیر مقلدین کا آپ کو کوئی سراغ بھی نہیں ملتا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا ایک نسابی قائدہ بھی مرتب نہیں کر پائے ان کا نسابی قائدہ جو ہے وہ بلوغ المرام ہے اور بلوغ المرام جو ہے نا میرا بھائی ایک شافعی محدث اللہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ کی تصنیف ہے تو گویا جیسا میں نے آپ سے ارز کیا کہ ان کا سارا تقیہ علم جن کتابوں پر ہیں وہ سب مقلدین کی کتابیں ہیں اسی لئے شاید محمد سعید الرحمن علوی دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دعوی تو اہل حدیث ہونے کا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ نیچریت انکار حدیث قادیانیت سمیت اکثر و بیچتر فرقوں کے بانی غیر مقلدیت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے ان کی کتاب اہل حدیث اور انگریس کے مقدمے کے صفحہ نمبر تین پر یہ ان کی عبارت ملتی ہے محمد حسین بطالوی اشاعت السنہ کی جلد نمبر انیس شمارہ نمبر آٹھ صفحہ نمبر ٹو ففٹی ٹو پر لکھتے ہیں کہ سرسید کا مذہب اسلامی دنیا کو معلوم ہے کہ عقلی تعویلات اور ملاحدہ یورپ کے خیالات تھے چند روز انہوں نے اہل حدیث کہلایا قادیان میں مرزا پیدا ہوا تو اس کو بھی اہل حدیث کے مولوی حکیم نور الدین بھروی اور مولوی احسن امروحی بھوپالی نے ویلکم یا لبیک کیا فتنہ انکار حدیث چکڑالوی مذہب نے مسجد چنیان ویلوالی میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے جنم دیا اور یہی مسجد بانی مذہب چکڑالوی کا ہیڈ کارٹر بنائے گیا احسن احسان الہی زہیر اسی مسجد کے خطیب تھے تو یہ بھی اشاعت سنہ جلد نمبر انیس شمار نمبر آٹھ صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈ ففٹی ٹو پر موجود ہے جنگ آزادی میں ان کی انگریز کے لیے کیا خدمات رہی اس پر میں ایک باز آپ درس الگ سے دوں گا لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ جو لفظ ہے نا اہل حدیث یہ ان کا شروع میں نام نہیں تھا بلکہ انہیں یہ نام بھی انگریز ہی کی طرف سے الوٹ ہوا لوگ اپنے نام کی الوٹمنٹ کے لیے انگریز کو خط نہیں لکھتے تھے وہ ان کا نام ہوتا تھا لیکن آئیے میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ غیر مقلدین کی انگریزی خدمات کے عوض اہل حدیث نام کی الوٹمنٹ کے اوپر بازابتہ ایک پورا جو ہے ایک انفرمیشن موجود ہے کہ غیر مقلدین نے انگریز کی طرف سے تفویت کیے گئے فرائز کو نہایت مہنت اور جان فشانی اور ارقریزی اور جان کا ہی سے انجام دیا اور مسلمانوں میں اختلاف اور افتراق کا ایک بیج بویا جسے ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور ہر روز نئے نئے عجیب و غریب سے فرق جرم لے رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے تھوٹ پروسس کے پیچھے یہی لوگ موجود ہیں اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر یہ جو فرقے اور فتنے ہے نا یہ اسی آزاد فکری کا نتیجہ ہے کہ ہر کوئی قرآن پڑھ کر حدیث کی کتاب پڑھ کر جو چاہے سمجھ لے ہر انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں فقی ہے بغیر علم کا فقی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کوئی انجینئر دین پڑھا رہا ہے کوئی حدیث کا انکار کر بیٹھا ہے کوئی نبوت طرف آتے ہیں جو میں آپ سے بیان میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انگریز بہدر نے اپنے وفاداروں جانساروں اور بہیخہوں کی درخواست جب ان کے ہاں آئی کہ یہ بازابطہ سیرت سنائی میں موجود ہے مقلدین کے مشہور عالم جو ہے وہ مولوی عبد المجید یہ سیرت سنائیہ میں صفحہ یہ اہل حدیث کی بہت خدمت کی لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موصوم کیا گیا یعنی کہ اس جماعت کا نام پہلے کیا تھا وہابی اچھا الارٹمنٹ کی تفصیلات بٹالوی صاحب کی زبانی میں سناتا ہوں کہ مولوی محمد حسین صاحب نے جو غیر مقلدین کے وکیل آزم تھے لفظ وہابی کی منسوخی اور اہل حدیث کے نام کی الارٹمنٹ کے لیے انگریز بہدر کے حضور ایک درخواست پیش کی جس میں انگریز سرکار کے لیے غیر مقلدین کی من حیس الجماعت وفاداری خیر خواہی اور نمک حلالی کی سلسلے میں اپنی جماعت کی نمائی خدمات کا ذکر کیا اور متعدد نازک مواقع میں اپنی بہی خواہی کی نشان دہی کی اور اس درخواست کے آخر میں التجا کی کہ لفظ وہابی جو باغی اور نمک حرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کو منسوخ کر کے ہمارے فرقے کے لیے اہل حدیث کا نام الارٹ کیا جائے بازابتہ جناب یہ درخواست برائے الارٹمنٹ نام اہل حدیث و منسوخی لفظ وہابی اشعات السنہ آفس لاہور یہ موجود ہے جناب پوری درخواست موجود ہے اس کی آپ چاہے تو اس کو اشعات السنہ کے صفحہ نمبر 24 سے 26 تک شمارہ نمبر جلد نمبر 11 میں دیکھ سکتے ہیں بھائی پوری بازابتہ وکیل اہل حدیث ہند بخدمت جناب سیکرٹری گورنمنٹ میں آپ کی خدمت میں یہ لکھتا ہوں اور یہ اجازت اور معافی کا خواستگار ہوں 1886 میں میں ایک مضمون اپنے مہواری رسالہ اشعات اس سننہ میں شائع کیا تھا جس میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ لفظ وہابی جس کو عموماً باغی اور نمک حرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لہذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان ہندوستان کے اس گروہ کے حق میں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے سرکار انگریز کے نمک حلال و خیر خور رہے ہیں اور یہ بات سرکار کی وفاداری اور نمک حلالی بارہ ثابت ہو چکی ہے باز اب تا جناب پورا ایک اس میں اشعات نامہ ہے اب اس کو میں سارا کے سارا تو نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے یہ دو تین صفحات جو ہیں تو یہ آپ جا کے خود پڑھا لیں اس میں نیچے لکھتے ہیں ابو سعید محمد حسین آپ کا نہایت ہی فرما بردار خادم آخری پیرگراف بتا دیتا ہوں لکھتے ہیں اس میں آخری پیرگراف میں چنانچہ آنریبل سر چارلز ایچسن صاحب بہدر جو اس وقت پنجاب کے لیفٹرنٹ گورنر تھے گورنمنٹ ہند کو اس درخواس کی طرف توجہ دلا کر اس درخواس کو باجازت گورنمنٹ ہند منظور فرمایا اور اس استعمال لفظ وحابی کی مخالفت اور اجراء نام اہل حدیث کا حکم پنجاب میں نافذ فرمایا جائے میں ہوں آپ کا نہایتی فرما بردار خادم ابو سعید محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ اشاعت السنہ صفحہ 24 سے 26 شمار نمبر دو جلد نمبر گیارہ تو اب آپ اس اللارٹمنٹ کی بارے میں جان چکے ہیں کہ یہ نام کہاں سے آیا اور اسے جوڑا امام بخاری سے جاتا ہے تو مولوی بٹالوی صاحب نے جماعت اہل حدیث کے وکیل آزم ہونے کی حیثیت سے حکومت ہند اور مختلف صوبہ جات کے گورنروں کو لفظ وحابی کی منسوخی اور اہل حدیث نام کی جو درخواست دی تھی کہ ان کی جماعت کو آئندہ وحابی کے بجائے اہل حدیث کے نام سے پکھارا جائے اور سرکاری کاغذات اور خطوط و مراسلات میں وحابی کے بجائے اہل حدیث نام کی الارٹمنٹ بطالوی صاحب کو دی لیفٹیننٹ گورنر پنجاب نے بزریہ سیکیٹری حکومت پنجاب مسٹر و ایم ہینگ صاحب بہدر نے بزریہ چٹھی نمبر 1758 مجریہ تین دسمبر 1886 اس کی منظوری کی اطلاع بطالوی صاحب کو دی اسی طرح گورنمنٹ سی پی کی طرف سے چودہ جولائی سن 1888 بزریہ خط نمبر 407 گورنمنٹ یو پی کی طرف سے بیس جولائی 1888 بزریہ خط نمبر 386 گورنمنٹ ممبئی کی طرف سے چودہ اگست 1888 بزریہ خط نمبر 732 گورنمنٹ مدراز کی طرف سے پندرہ اگست 1888 بزریہ خط نمبر 127 گورنمنٹ بنگال خط نمبر 156 اس درخواست کی منظوری کی اطلاعات مولوی محمد خسین صاحب پتالوی کو فرام کی گئی آپ دیکھ رہے ہیں جا کے اشعہ سننا شمارہ نمبر دو جلد گیارہ صفحہ نمبر 32 سے لے کے 39 جنگ آزادی ازجناب پروفیسر محمد ایوب صاحب قادری صفحہ 66 تو اب اس سے زیادہ اور میں اس موضوع پر کیا کہوں اتنی کھل کر یہ بات سامنے آگئی ہے کہ پیداوار کہاں سے ہوئی اور جوڑا کیو جاتا ہے ان کے عقائد جو ہے اس پر بھی بات کریں گے مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو جھلا ہے کہ مسلسل اتنے تاریخ پڑیوی ہے جو ریسنٹ لی اب ان لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کی ہے لیکن اصل تاریخ اگر یہ جا کر پڑھیں اصل عقائد کو یہ جا کر پڑھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے جو چیز ان کے عقیدوں سے ٹکراتی ہے جو ان کے خود نام نحاد عقیدیں ہیں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں بدت ہے یا پھر حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے یا منکر ہو جاتی ہے اور بس اور اگر آپ کوئی چیز پیش کریں تو یہ اس کو مانتے نہیں قرآن کی تفسیر پیش کریں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں کوئی اور تفسیر بدل دیتے ہیں ترجمے اپنے معنی کی کر اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن خیر ہمارا مقصد یہاں پر کیونکہ یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے اس لیے اس بات پر سے پردہ ہم نے یوں اٹھایا ورنہ ہمارا مقصد نہیں تھا اس بات پر سے پردہ اٹھانا ورنہ بہت پہلے اس پر بات ہے ہمارا تو پھر وہ بات جو ہے وہ غلط ہوتی رزر آتی ہے اس لیے بات بہت واضح طور پر بتانا ضروری ہے کہ ان کی تاریخ انگریس کے آمد کے بعد شروع ہوئی یہ اپنے آپ کو امام بخاری سے بیکار کا جوڑتے ہیں امام بخاری نے جس اہل حدیث کی بات کی وہ اہل حدیث یہ نہیں ہیں وہ اہل حدیث کی دیفنیشن یہ ہے نہیں یہ جن لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ سب کی سب مقلدین تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی غیر مقلد ثابت نہیں کر سکتے جو دن کے سارا کے سارا علم کا منباہی مقلدین پر ہو وہ کیسے مقلدین کے انکاری ہو سکتے ہیں اللہ ہی بہتر کرے اور کیا کہہ سکتے ہیں ان کے عقائد کے بارے میں میں بات کروں کا انشاءاللہ بڑی طویل لسٹ ہے بہت طویل لسٹ ہے اتنی طویل لسٹ ہے کہ اگر صرف ان پر بات کی جائے تو شاید ایک دو سال درکار ہوں کہ کن کن چیزوں میں انہوں نے کہاں کہاں کیا کیا انکاری کیا اور یہ مین سٹریم مسلمان مالکی شافی حملی حنفی سب جو ہے پھر وہ ساڑھے بارہ سو سال کی جو تاریخ مسلمان کی وہ مسلمان کیا خارج اسلام ہیں سوچنے کی بات ہے آج کے درس کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ جناب میاں نظیر حسین دہلوی انگریزی سرکار کی خدمات کے سلے میں انہیں شمسر علماء کا خطاب سے نوازا گیا اور نواب صدیق حسن خان عطا کی گئی چنانچہ مشہور غیر مقلد عالم مولانا مسود عالم ندوی لکھتے ہیں کہ معتبر اور سقہ رابیوں کا بیان ہے کہ اس کے معاوزے میں جہاد کے منسوخی پر رسالے لکھنے کے عوض سرکار انگریزی سے انہیں جاگیر ملی تھی اور رسالے کا پہلا حصہ پیش نظر ہے پوری کتاب مولانا مسود عالم ندوی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے ایک دوسرے غیر مقلد عالم مولوی عبد المجید سہدروی لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے شاہت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی اور لفظ وہابی آپ ہی کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے معصوم کیا گیا آپ نے حکومت کی خدمت بھی کی اور انعام بھی جاگیر بھی پائی تو سیرت سنائیہ صفحہ نمبر 372 از مولوی عبد المجید سہدروی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اہل حدیث سے پہلے وہابی کیوں کہا جاتا تھا تو اب اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہابی عظم ہی کی ایک شاخ ہے جو ہند میں پلانٹ کی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نام حدیث رکھا گیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک 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 اپ ڈیٹ سکے اور آپ ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں